بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو جب ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے نا کلاس میں اور کوئی ٹیچر ہمیں مارنے کے لیے آتا تھا یا پنشمنٹ دینے کے لیے آتا تھا تو ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ایک سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا جس کی یہ سٹریٹیجی ہوا کرتی تھی کہ میں سب سے پہلے زیادہ چلاؤں گا اور زیادہ ڈر جاؤں گا اور پھر میں زیادہ چلانا شروع کروں گا اور بہت زور زور سے چلاؤں گا تو اگر ٹیچر ہلکا سا بھی مجھے مارے گا تو میں اور زیادہ زور سے چلاؤں گا جس کی وجہ سے ٹیچر مجھے کم مارے گا تو چائنیز کے مقابلے میں انڈین اسٹریٹیجی بھی بلکل اسی سٹوڈنٹ کی طرح ہے کہ زور زور سے چلاؤ کہ چائنیز ہمیں نہ مارے یا کم مارے سو میں کچھ دنوں سے انڈین میڈیا کے اندر ایرنچل پردیش میں جو انڈین میڈیا اور انڈین آرمی نے جتنی بھی پیپریریشن کی ہوئی ہیں میں ان کو انیلائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ساری کی ساری انیلائز کے بعد مجھے یہی سبج میں آیا ہے کہ یہ صرف چلا رہے ہیں زور زور سے چلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے اگنی فائف ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے سو اسی لئے یہ شور مچا رہے ہیں تاکہ چائنیز ہم سے ڈر جائے اور ہمیں نال مارے یہ ہوتا ہے نا کبھی کبارہ جنگل میں چلے جاتے اور پھر شور مچا کر کسی جانور کو یا کسی جنگلی جانور کو بھگانے کی کوشش کرتے ہو سو یہ بھی یہاں پر وہی اسٹریٹیجی کر رہے ہیں اس میں کوئی ریشنیلیٹی نہیں ہے کوئی فیکٹس نہیں ہے بس سارا کا سارا ایک سپیکلیٹیو گیس وقت ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری ارنہ چل پردیش کی انہوں نے اسٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے اب آتے ان کو ساری کی ساری چیزوں کو فیکٹس سے انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے انڈین آرمی کے پاس چالیس ڈیویزنز ہے اور پانچ کمانڈز ہے پانچ کمانڈز میں سے ایک کمانڈ اسٹرن کمانڈ ہے دوسری سینٹرل کمانڈ ہے بکایا کمانڈ ایک لدھا کی کمانڈ ہے دوسری پاکستان کی شرینگر سے ہے اور تیسری آپ کی لاہور سائٹ سے لگتی ہے چوتھی اور پانچوی آپ کے نیچے ملتان اور اس کے بعد نیچے آپ کے تھر والے ڈیزرڈ والے ایریا میں لگتی ہے انڈین آرمی کی میکس موبولائزیشن ہمیشہ پاکستان کی طرف رہی ہے وہاں پر ان کی رہی نہیں ہے اب انڈین آرمی نے کیا کیا ہے ان چالیس ڈیویزنز میں سے انہوں نے تقریباً تیرہ کے قریب ڈیویزن ڈیپلائی کر دیئے ارناشل پردیش میں سینٹرل کمانڈ کی ڈیویزن بھی ایسے ریزرڈ رکھ دیئے وہاں پر مطلب پندرہ کے قریب ٹوٹل ڈیویزن انہوں نے ارناشل پردیش میں بھیج دیئے تقریباً نو سے آٹھ کے قریب ڈیویزن انہوں نے لطاق میں بھیج دیئے اس کے بعد چار سے پانچ ڈیویزن ان کی ہمارے یہاں کارگل سیکٹر سے لگتی ہیں پھر چھے سے ساتھ ڈیویزن ہمارے یہاں راجوڑی اور پونچ والے سیکٹر سے لگتی ہیں پھر آتی ہے جمہو کی طرف ان کی دو سے تین ڈیویزن کھڑی رہتی ہیں وہاں پر یوں سمجھ لیں جو پاکستان کی انٹرنیشنل بورڈر رہتا ہے انڈیا کے ساتھ اس انٹرنیشنل بورڈر پر انڈیا آرمی کی کم سے کم سات سے آٹھ ڈیویزن موجود ہے اب انڈیا آرمی کو پاکستان کے انٹرنیشنل بورڈر پر ریزر بھی نہیں ہے اور جو پورس ریشو ہے پاکستان کے ساتھ وہ بلکل نگلیجیبل ہے آٹھ ڈیویزن تو سوالی بیدہ نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کو یہاں سے روک سکے ہمارے یہاں پر اس وقت 20 کے قریب ڈیویزن موجود ہے اس فرنٹ کے اوپر انڈیا ملیٹری سٹیٹیجیسٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل وار چھڑتی ہے اگر ہماری چینہ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے تو جو سب سے زیادہ ایریاز انڈر فائٹ آئیں گے ایک تو ارنیشنل پردیش ہوگا دوسرا لڈاک ہوگا تیسرا کشمیر ہوگا چوتھا جمو کی طرف سے ہوگا اسی لئے انہوں نے اپنی ساری کی ساری موبیلائزیشن یہاں پر کی ہوئی ہے انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کبھی بھی انٹرنیشنل فرنٹ پر جنگ نہیں چھڑے گا اسی لئے انہوں نے اپنا فورس ریشو بہت ہی کم رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر پاکستان کے سائیڈ میں اور یہ یہاں پر انڈین پلینرز کی بڑی سب سے بڑی مسٹیک ہے اگر پاکستان یہاں سے offensive لانچ کرتا ہے امریت سر امریت سر کے بعد سیدھا جا کر کیچر کر لیتا ہے پتھان کورٹ اگر پتھان کورٹ پاکستان نے لے لیا تو انڈین آرمی کی تو ساری کی ساری سپلائی لائن ہی ختم ہو جائے گی یہ پتہ نہیں کس سٹریٹیجی میں کس فریمورک میں ڈیزائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خود کو کہ بس ہماری یہ وہ سیادہ سے زیادہ فرنٹ ہوگی وہ وہاں پر ہوگی اب آتے ہیں نیوکلئر وار کی طرف سب سے پہلی چیز لڈاک اور ارنچر پردیش میں جتنی بھی لڑائی ہو جائے انڈینز کی ڈیویزن کے اوپر ڈیویزن تبہا ہو جائے انڈیا کبھی بھی نیوکلئر آپشن کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس ایریا کی جیو سٹریٹیجک ویلیو جیو پولٹیکل ویلیو اور جیو اکونامیکل ویلیو اتنی نہیں ہے کہ نیوکلئر وار ٹرگر کر سکے نہ لڈاک کی اتنی ہے نہ آرمناچر پردیش کی اتنی ہے تو پھر انڈیا کب نیوکلئر وار کی طرف جائے گا انڈیا تب نیوکلئر وار کی طرف جائے گا کہ انڈیا اپنی جیوگرافیکل پیس کا بہت بڑا حصہ جیو ویلیو ایبل ہو جیو پولٹیکلی جیو اکونامیکلی اس کو لوس کرنے پر آ جائے ورنہ انڈیا کبھی بھی نیوکلئر وار کی طرف نہیں جائے گا اب آتے ہیں ارمناچر پردیش کے اسپیسیفک کے اوپر پندرہ ڈیویجن انہوں نے ڈپلائی کر دی ہوئی ہیں یہ وہاں پر بارہ نورملی دنوں میں ہوا کرتی تھی وہاں پر بارہ ڈیویجن اور ریگلر بیسز وہاں پر ہوا کرتی تھی ارمناچر پردیش میں اس کو ایسٹرن کمانڈ کہا جاتا ہے اس میں تین ایڈیشنل ڈیویجن جسے ریزارو کہتے ہیں وہ بھی لاکر یہاں پر ڈیپلائی کرتی ٹوٹل ہوگی تین ڈیویجن چائنیز کی وہاں پر سائٹ میں کتنے ہیں چائنیز کی لگ بگ جو اب اندازے آ رہے ہیں پندرہ سے سولہ کے قریب ڈیویجن نورملی وہاں پر ہوا کرتی تھی اب انہوں نے دس برگیٹ ایڈیشنل وہاں پر بھیج دی ہیں دس برگیٹ کو اگر آپ کاؤنٹ کر لے تو تقریبا پین اور ڈیویجن ہوگی مطلب 18 ڈیویجن ہوگی لیکن اس کے علاوہ چائنیز فائر پاور بہت زیادہ خطرنا چائنیز کے پاس جتنے بیراجز جتنی آٹلری فائر پاور جتنی ڈرون تیکنولوجی کے مہے وہ صفیسٹیکی کمیونکیشن بلوک کرنے مہے صفیسٹیکی یہ تو انڈینز کے پاس ہے ہی نہیں سیٹیلائٹ سرویلنس ان کے پاس چوبیس گھنٹے سو یہاں پر انڈیا کے پاس صرف ایک ہی ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے بنکر بنائے ہیلی ایریاز کے اندر اور ہیل کے اوپر قبضہ کرنے میں افیسی فورسز کو تھوڑا ٹائم لگتا تھوڑا مشکلات اچھی خاصی دھجیاں اڑا سکتے آئے دیفنس پوزیشن کی افینس کیونکہ اگر اپ میں سے کسی کو دیکھنا ہے دیٹیل میں تو ایک چینل میں ریکمینڈ کروں گا اوپریشنل روم وہ یوٹیوب پر ایک چینل ہے آپ سارے 6 دن کے بیٹلز پلان سارے کے سارے موجود ہے with good graphics آپ کو سمجھ مات جائے کہ دیفنس پوزیشن کو کیسے امریکن نے صفایہ کر دیا تھا اور وہ بھی تین دنوں کے اندر اور تقریباً 15 سے زیادہ ڈیویزن کا صفایہ کر دیا تھا تین دنوں کے اندر امریکن نے اور ان کو ہم جوائنٹ آپریشن بھی سٹریٹیجی چوتھی چیز ان کا ایئر پاور انڈیان آرمی اس وقت کیپیبل ہی نہیں وہاں پر کوئی ایریل انگیجمنٹ کر سکے انڈیان ایئر فورس بلکل بھی ایئر سپورٹ پروائی نہیں کر سکے ارون اپنے سپاہی اگر جنگ بغیرہ چھٹی یہ جو انڈیان بار بار مسل دکھانے کی کوشش کر رہے اس سے اور کچھ نہیں کر رہے چینیز کو پرووک کر رہے آؤ ہمیں مارو سو کنکلوزی بلی چینیز سلوٹلی سلوٹر انڈیان آرمی یہ سب کو پتا ہے چینیز کیوں نہیں لڑ چینیز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے وہ 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 پر اینڈ چل پردیش میں انڈیان کی یہ نوہ پرداش کر رہے سمپل سی بات چینیز جنگ چاہتا ہی نہیں چینیز پروبلم کا سلووشن بھی نہیں چاہتا چینیز یہ ماملہ لٹکا رہے اور انڈیان یہاں پر پھٹکے رہے نہ چینیز جنگ چاہتے نہ چینیز پیچھے جانا چاہتے اور چینیز ان کے ساتھ کوئی امن معایدہ کرنا چاہتے چینیز ان کو یہاں پر انگیج کر کے رکھائے ہوئے اب اس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ انڈیان آرمی 24-7 365 days a year max mobilization پر رہے max mobilization سے مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی واپس گھر نہیں جا سکے گا اور انڈیان ویدرنگ ہوتی جائے گی چینیز چاہتے کہ یہ مسئلہ بنا ہی رہے یہاں پر اور انڈیان آرمی یہاں پر فسی رہے اب دو فرنٹ پر انڈیان آرمی جیسے ہی فسی ہوئی تو اس سے انڈیان آرمی کے جو defense resources ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑھ رہا ہے اور انڈیان آرمی کا جو defense posture ہے پاکستان کی طرف وہ سارا کا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے پاکستان تو یہاں پر offensive posture پر آتا جا رہا ہے انڈیان آرمی یہاں پر پاکستان آلہ فرنٹ وہاں پر بہت جیدہ ground lose کر سکتے چینیز انڈیان کو long standing کرنا چاہتے بڑی ہی ڈیوری بلیٹی چیک کرنا چاہتے انڈیان آرمی کی اور انڈیان آرمی یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم بڑی ڈیوری آرمی ہیں ہم پانچ سے دس سال تک یہاں پر کھڑے رہ سکتے چلو ٹھیک ہے دیکھتے کہ کتنے ٹائم تک کرے جس علاقے کی کوئی سٹیٹی ڈیوری نہ ہو تو اس پر ٹھیک کھڑا کر کے حاصل کیا جائے گا چینیز انڈیان آرمی کا اگو یا انڈیان لیڈرشپ کا اگو استعمال کرے انڈیان آرمی کو ڈیفیٹ کروانے کے لیے لیکن اگر کوئی انڈیان آرمی میں یا انڈیان تھنکنگ میں یہ سوچ رہے کہ ہم یہاں پر ڈیفینڈ کریں گے بڑا سولیڈی فائی ڈیفینڈ کریں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ ویدن 15 ڈیز پندرہ کی پندرہ ڈیویزن وائپ آؤٹ ہو جائیں اور